ہر سال دنیا میں بارہ نومبر کو نمونیا کا عالم دن منایا جاتا ہے اس عالم دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عام لوگوں کو یہ آگاہی دے سکے کہ یہ نمونیا کتنا موزی مرض ہے اگر ہم پچھلے سال کا ڈیٹا اٹھائیں تو 2019 میں تقریباً 25 لاکھ لوگ نمونیا سے موت کا شکار ہو چکے ہیں جس میں تقریباً 6 لاکھ بچے ہیں اگر اس کے بعد ہم دیکھ لیں جس کے بعد کرونا کا پینڈیمک آ گیا تو کرونا کے پینڈیمک سے تقریباً ایکسٹرا 20 لوگ اس موزی مرض کا شکار ہو چکے ہیں نمونیا جسے حرف عام میں پھپڑو کا انفیکشن کہتے ہیں اور جس کے ساتھ مریض کو تقریباً یہ علامات جیسے کہ بخار، چھاتی کا درد، سانس کا پھولنا، بلغم آنا یہ سارے علامات ہوتے ہیں اس علامات کی وجہ سے اکثر اوقات مریض کمپلیکیشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اسپطال میں اس کنڈیشن میں آتے ہیں جس میں تقریباً 20 فیصد لوگ موات کا شکار ہو جاتے ہیں ہم سب لوگوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو اس موزی مرض سے بچا ہے اس موزی مرض سے بچنے کی تدابیر یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو خاص کر جن کی ایج کافی زیادہ ہے جن کو پہلے سے کافی زیادہ بیماریاں ہیں جیسے کہ دل کی بیماری، گردو کی بیماری، فیپڑو کی بیماری، کسی قسم کے الرجیز کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو نمونیا سے کمپلیکیشن کا شکار ہوتے ہیں تو اس سے بچاؤ کا سب سے پہلے طریقت تو یہی ہے کہ ہم اپنے گھر میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کو نمونیا وکسین، انفلینزا وکسین اور کرونا وکسین لگوالے بڑے ایج کے ساتھ، یعنی ایجڈ لوگ جو تقریباً جس کے ساتھ باقی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور وہ خطرناک حالت میں اسپطال میں آتا ہے تو اس کے مرنے کی جو شرح ہے وہ تقریباً بیس فیصد سے زیادہ ہے آئیں اس ورلڈ نمونیا ڈے پہ ہم اہد کریں کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو اس موزی مرض سے بچائیں سٹاپ نمونیا، ایوری بریتھ کاؤنس موسیقی